اور اس وقت بڑی خبر بھوپال سے بجٹ کو لے کر ادھی سوچنا جاری کر دی گئی ہے ستائیس فروری سے شروع ہوگا بجٹ ستر ستائیس مارچ تک چلے گا ویدان سبا کا بجٹ ستر یہ بڑی خبر بھوپال سے ویدان سبا کے بجٹ ستر کی ادھی سوچنا جاری ستائیس فروری سے شروع ہوگا بجٹ ستر ستائیس مارچ تک چلے گا ویدان سبا کا بجٹ ستر ستائیس مارچ تک چلے گا ویدان سبا کا بجٹ ستر بھوپال سے اس وقت یہ بڑی خبار ویدھان سبا کے بجٹ ستر کی ادھی سوچنا جاری کر دی گئی ہے 27 فروری سے بجٹ ستر کی شروع ہوگی 27 مارچ تک چلے گا ویدھان سبا کا بجٹ ستر بھوپال سے اس وقت یہ بڑی خبار 27 مارچ تک ویدھان سبا بجٹ ستر چلے گا 27 فروری سے اس کی شروعات ہونے جارہی ہے ویدھان سبا کے بجٹ ستر کو لے کر ادھی سوچنا جاری کی گئی ہے تو بھوپال سے اس وقت یہ بڑی خبار بیدھان سبا کے بجٹ ستر کی ادھی سوچنا جاری کی گئی ہے ستائیس فروری سے بجٹ ستر کی شروعات ہوگی ستائیس فروری سے ستائیس مارچ تک مہامائم راجپال کے دوارہ آگود کیا گیا اس میں بجٹ کے ساتھ ساتھ بیدیگوں پر سارگر بھی چرچہ ہوگی پرشنکال سرونکال دھیانا کرسن کے مادیم سے جنیت سے جڑے مددے پر سارگر بھی چرچہ ہوگی یہ ستر بجٹ کے ساتھ ساتھ جنیت کے مددوں کے لئے بھی کافی مہتبون بجٹ ہے اور زیادہ جان کا اگلے بات کریں گے سواداتا جیتیندر سے جیتیندر تو بجٹ کو لے کر دھی سوچنا جاری کر دی گئی ہے اور کیا اپڈیٹ اس کو لے کر بلکل دیکھیں ستائیس فروری سے لے کر ستائیس مارچ تک جو ویدھان سبا کا بجٹ ستر ہے وہ مددے پردیش میں آہود کیا جائے گا اس کو لے کر جو آدھی سوچنا ہے وہ جاری کی گئی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ بجٹ کے علاوہ یہاں پر جو شروع نکال کی ہم بات کریں پرشن نکال کی ہم بات کریں استھنگن کی بات کریں یا پھر عدیہ دیش کی بات کریں یہ بھی جو پرستاویں وہ رکھے جائیں گے اور جو پرشنوطر کا سمیں ہے وہ آپ سے شروع گیا کہ آپ سے پرشن جو ہے وہ نوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آدھی سوچنا جاری ہوئی ہے تو ایسے میں ویدھائک اپنا جو پرشنے آدھ سے نوٹ کرانا شروع کر دیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس بار جو ویدھان سبا کا بجٹ ستر آہود کیا گیا ہے ایک مہینے کا اس بجٹ ستر کے اندر جنتہ سے جڑے ہو تمام مددوں کو رکھا جائے گا جس میں استھگن کے مادیم سے ویدھائک فرشن کر سکیں گے جس میں پرشنے کال کے مادیم سے پوچھا جائے گا جس میں استھگن جو پرستھا ہوئے وہ نکل کر آئیں گے جس میں ادھیا دیش پاریت کیا جائیں گے تو تمام وہ چیزیں کیونکہ کئی نا کئی مدیبردیش کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہوتا ہے جو جنتہ ہوتی ہے اسے کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسے میں وہ بھی اپیکشہ رکھتا ہے کہ جب ویدھان سبا کا سترہ آہود کیا جائے تو اس سمیں اس کی چھتر کا جو ویدھائک ہے وہ اس کی چھتر کی سمسیا کو ویدھان سبا میں رکھے تاکہ اس کو بجٹ مل سکے اور اس بجٹ کے آدھار پر وہ چھتر کا جو نرمان کائر ہوتا ہے پھر جو چھتر کی جنتہ کی پرشانیاں ہوتی ہیں پھر کسی پرکار کی آوشکتہ ہوتی ہیں اس کو پوری کر سکے تو اس کو لے کر ویدھان سبا میں جو اس بار پرشنے کال ہے اس میں بھی کئی جو پرشنے ہیں وہ نکل کر آنے والے کیونکہ دیکھیں ایک مہینے تک پورا جو پرشنے کا ویدھان سبا کا بجٹ سترہ ہے وہ چلنا ہے ایسے میں کچھ دنوں تک چھٹیاں بھی آئیں گی کیونکہ اسی بیچ میں ہولی کا بھی افکاش نکل کر آئے گا جو رویوار پڑھیں گے وہ رویوار کی افکاش ماننے جائے تو ایسے میں کل ملا کر جو ایک مہینے کی جو ویدھان سبا کا بجٹ سترہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ مشکل سے بیس سے بائیس دن تک چلے گا اور ایسے میں ان بیس سے بائیس دنوں کے اندر ہی تمام جو چیزیں ہیں ان کو رکھنا انیوار ہوگا جس میں پرشنے کال کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پرشنوں کو جو نوٹ کرنے کا سلسلہ ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گا اور جو تمام صدر سے ہیں ویدھان سبا کے وہ اپنے پرشنوں کو آج سے نوٹ کرانا شروع کر دیں گے خاص بات اس بار بجٹ ستر کے دوران یہ بھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ مدیو پردیش میں اس سال سال کے اندر میں ویدھان سبا کا چناؤ ہونا ہے تو ایسے میں چناؤ کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ ستر کا جو آگاز ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مدیو پردیش کے ان تمام علاقوں میں جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی بجٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے لوگوں کی جو کارے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں تو ان تب کوئی سب کو بھی یہاں پر رکھا جائے گا حالانکہ بٹمان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مدیو پردیش کے سرکار نے دو ہزار کروڑ روپے کا جو کرز تھا وہ ابھی لیا تھا ریزہ بینگ سے لیکن یہاں پر جو بجٹ ستر ہے وہ نکل کر آ رہا ہے تو ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ جب بجٹ ستر آئیو جن کیا جائے گا تو اس دوران کس پرکار سے یہاں پر جو ہنگامہ ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ وپکش پوری طریقے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وپکش کے پاس بھی یہی سمیں ہے کہ جب وہ سرکار کو یا پھر ستہ پکش کو ویدھان سمایان کے صدن کے اندر گھیڑ سکتا ہے تو ایسے میں بجٹ ستر کو لے کر جہاں ستہ پکش پوری تیاری کر رہا ہے تو وہی وپکش بھی ہر ایک اینگل پر ہر ایک مدے پر جنتہ سے جڑی ہوئی تمام وشویوں پر سرکار کو گھرنے کی پوری تیاری کر چکا ہے اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس پرکار سے کانگرس کے ویدھائک جیتو پٹواری کے دورہ آروپ لگائے گئے تھے کس پرکار سے کانگرس کے ویدھائک جیتو پٹواری یعنی کہ اس کے پہلے کے اگر ہم ویدھان سبا کی بات کریں تو جیتو پٹواری کہیں نہ کہیں اس ویدھان سبا کے سب سے زیادہ ایک سٹار مانے گئے جنہوں نے پوری ویدھان سبا میں الگ الگ پوائنٹ رکھے حالانکہ جو تتھے رکھے تھے اس کے بعد سرکار نے پوری اس کی صفائی دی تھی کس پرکار سے کون سے بل جیتو پٹواری کے دورہ رکھے گئے تھے تو اس بار بھی اب دیکھیں بجٹ ستر شروعات ہونے جا رہی ہے تو ایسے میں جب یہاں پر ایک مہنے تک کا بجٹ ستر چلے گا تو زہران ظاہر سی بات ہے بلکل جیتے ہیں اور اس بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے چناوی بجٹ مانا جائے